اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ العمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 155 تک 23 آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّرَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ وَعِدَّةِ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّاءِ وَالْدَّرَّاءِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اسرار نہیں کرتے وَلَائِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی یہاں بہترین بدلہ ہے قَدْ خَلَتْ مِنْ قَوْلِكُمْ سُنَنُ فَصِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا قَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا حَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَوْا وَمُعِزَطُ لِّلْمُتَّقِينَ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اِنْ اَمْسَسْكُمْ قَرْهُنْ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْهُمْ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اگر تمہیں اہد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا وَلِيُمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک و صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا ہم حسبت من تدخر الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤگے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْتَ الْقَوْحِ فَقَدْرَ عَيْتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے چنانچہ پس اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِمَّا تَأُوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَيِّنْ قَلِبَ لَا عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْعَ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڈیوں کے بل پھر جاؤگے اور جو کوئی اپنی ایڈیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ عَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلَا وَمَنْ يُرِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاکِرِينَ اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے آخرت میں کچھ دے دیتے ہیں اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے وَقَأَيِّم مِنْ نَبِيٍ قَاتْلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهُنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي صَبِيرِ اللَّهِ وَمَا زَعُفُوا وَمَا اسْتَخَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچیں انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ وہ کافروں سے دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتَ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ان کا کہنا یہی تھا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرماؤں فَآتَا هُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا اور اللہ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تُطِئُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ أَلَى عَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم کافروں کی باتیں مانوگے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے پھر تم گھاٹا پانے والے ہوگے بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَمَا وَا هُمُ النَّارِ وَبِئِسَمَ اسْوَى الظَّالِمِينَ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کوئی شریک ٹھرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مالِ غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے بلا شبا پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے استصدون و لا تلوون على احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم فعثابکم غمم بغم لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کرنا دیکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مسیبت تم پر نازل ہو اصبت تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے سمہ انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا يخشا طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون باللہ غیر الحق زن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله للہ يخفون في انفسهم ما لا يبدون لک يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذین کتب عليهم القطر الى مزاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ تاری ہو گئی اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل غاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے اور یہ اس لئے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے بے شک جب دو لشکر اہد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنی بعض کتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ العمران سورہ نمبر تین میں تئیس آیتیں سنی آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 155 تک اب آئیے ذرا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں تفصیل میں آتے ہیں کومنٹری کچھ ہو جائے آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 136 تک نیک کاموں کے بارے میں آیا اور جنت کے حصول کے لئے ترغیب دلائی جا رہی ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتْمِ رَبِّكُمْ تم لوگ بھاگو اپنے رب کے بخشیس کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے جو نیک لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے نیک لوگ کون ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ جو لوگ خوشی اور سختی کے موقع پر خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نیک لوگ ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ جو لوگ گصے کو پی جاتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ نمبر تین جو معاف کرتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے گصے کو پی جانا پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پھر اسی طریقے سے لوگوں کو معاف کر دینا نیک لوگوں کی نشانی ہے ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث رمج 6114 بہادر وہ نہیں جو اکھاڑے میں پچھار دے اصلی بہادر تو وہ ہے کہ گصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اس کا بڑا فائدہ ہے گصے کو جو لوگ پی جائیں گے کل قیامت کے دن الگ سے ان کو ایک حرین ملے گی حدیث کے اندر آیا سر نبی دعوت کتاب العدب کتاب نمبر 40 حدیث رمج 477 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا تو اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور کہے گا جس حرین کو تُو چاہتا ہے پسند کر لے تو ناظرین کرام گصے کو پی جانے کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے آدمی قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پی جاتا ہے لیکن اتنا بھی مت پی جئے گا کہ برائی ہو رہی ہے اور آپ بولیں گے کہ نہیں بھائی ایک حرین مل رہی ہے اس لئے میں گصے کو پی رہا ہوں وہاں بولنا پڑے گا بھائی اور گصے کو پی جانا مطلب یہ کہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ آپ کو سمجھ لے کہ یہ آدمی آپ کبھی گصہ کرے گا ہی نہیں جس طریقے سے چاہیں ان کا استعمال کریں لیکن برائی کے لئے حکمت کے ساتھ اپنے گصے کا اظہار کرنا چاہیے آیت نمبر 137 سے آیت نمبر 143 تک احد کے اندر مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے اسواب کیا تھے حکمت کیا ہے بیان کیا جا رہا ہے تِلْكَ الْاَيَّامُنُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ ایام ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کیوں ایسا ہوا اللہ جان لے کہ کون ایمان والے ہیں اللہ چاہتا تھا تم میں سے بعض کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے پھر اسی طرح آگے ذکر ہوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا تھا ایک وجہ یہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو برباد کرنا چاہتا تھا اس لئے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دکھائی آیت نمبر 144 سے 148 تک میں پڑھی ہے غزو اہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے قتل کر دیئے گئے تو کچھ مسلمان اس لئے بھی ہمت ہار گئے اور وہ لوگ بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا وَمَا مُحَمَّدُنِ اللَّهِ رَسُولِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قد خلط من قبل ہی الرسول اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اَفَا اِمَّاتَ اگر وہ وفات پا جائیں اگر وہ مر جائیں اَوْ قُتِلًا قَلَبْ تم یا قَتْل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پیچھے پلٹ جاؤ گے کہا جارہ جو بھی پلٹی کھائے گا جو پلٹ جائے گا اسلام کو چھوڑ دے گا اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے پھر آگے کہا جارہ کہ جتنے بھی نفسیں سب کو مرنا ہے وقت متعین ہے ایک نیک دن چلے جانا ہے تو ہمت ہارنے کی بات کیا ہے ہمت نہیں ہارنا چاہیے بلکہ ہمت سے کام لیجئے وہ اللہ زندہ ہے اللہ پر بھروسہ کیجئے اور آگے بڑھتے چلے جائیے آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 155 تک ہے کفار کی اطاع سے منع کیا جا رہا ہے اہد کے اندر فتح اور شکست وہ سب کے اسباب بیان کیے گئے کیا ذکر ہوا بتایا گیا تھا کن لوگوں کو چند صحابے کرام کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نو کمانڈر تھے پچاس تیر انداز کے جبل رمات پر ان کو بیٹھا دیا گیا لیکن جب دیکھا ان لوگوں نے تیر انداز نے کہ مال غنیمت ہے کفار جا رہے ہیں تو وہ لوگ بھاگ کے آگے کہا جارہا منکم من یورید الدنیا تم میں سے بعض لوگوں نے دنیا کو پسند کیا ایک لمدی حدیث پر غور کیجئے صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر چار ہزار تینٹالیس باب غزوت اہد حضرت براہ بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اس دن کا منظر غزو اہد کا منظر اس دن مشرکوں سے ہماری مدبھیر ہو گئی تو نبی نے تیر اندازوں کے ایک گروہ کو درے پر یعنی جبل رمات پر مقرر فرمایا عبداللہ بن جبیر جیم والے جبیر ان کو مقرر کر دیا گیا کہ آپ امیر ہیں بالاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہا لا تبرحو ان رائیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحو وان رائیتموهم ظہروا علینا فلا تعینونا تم اسی جگہ پر ڈٹے رہنا اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو تم اس جگہ سے نہ ہلنا اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آگئے ہیں پھر بھی تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ہوا دشمن بھاگ کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا ان کی عورتیں اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی پازے میں نظر آ رہی تھی تو اس صورتحال کو دیکھ کر جو لوگ جبل رمات پر موجود تھے ان لوگوں نے کہا غنیمت غنیمت یعنی مال غنیمت مال غنیمت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ احد لیا ہے کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا اور جب انکار کیا تو اللہ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا اور ستر مسلمان شہید ہو گئے ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کیا اس میں محمد موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیبو ہو تم لوگ اس کا جواب مد دو پھر اس نے کہا کیا ابن ابی قحافہ موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیبو ہو تم لوگ جواب مد دو پھر اس نے کہا کیا ابن خطاب موجود ہیں یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہیں دینا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو سفیان نے یہ کہا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کمانڈر تھے ان لوگوں کے مشرکوں کے تو کہا کہ سب لوگ قتل ہو گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب تو ضرور دیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو رہا نہیں گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن تو جھوڑ بول رہا ہے اللہ نے ان سب لوگوں کو تیرے لیے باقی رکھا ہے پھر ابو سفیان نے کہا اعلو حبل حبل کی جائے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم لوگ جواب دو عجیبو ہو جواب دو ان لوگوں نے کہا ما نقولو کیا ہم کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو کہو اللہ اعلا و اجل کہ اللہ تعالی بلند ہے اور بردبار ہے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے وہ بلند ہے ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں لنا عزا ولا عزا لکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیبو ہو جواب دو تو ان لوگوں نے کہا کیا جواب دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ابو سفیان نے یہ کہا یہ دن جنگ بدر کے دن کا جواب ہے اور لڑائی کونے کے ڈول کی طرح ہوتی ہے تم دیکھو گے کہ تمہارے کچھ لوگوں کا مسلح کر دیا گیا ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے مگر میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ یہ بات مجھے بری لگتی ہے ناظرین اکرام گزو احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کی وجہ کیا ہے آج بھی دنیا کے اندر دیکھ لیجئے شروع سے چلا رہا ہے جب بھی وہ ہارے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہاں بھی ان کی شکست ہوئی ہے آپس میں بات نہ ماننے کی وجہ سے شکست کیوں ہوئی رائے کے اختلاف کی وجہ سے اگر وہ اختلاف نہ ہوتا تو وہ جنگ جیت چکے تھے لیکن کیا ہوا پھر وہ لوگ آگے بڑھے تو اس کے بعد مسئلہ آگے نکلتا ہے پھر وہ لوگ سوچے گئے موقع تو بڑا اچھا ہے کفار مکہ کی دوبارہ مدینہ پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کا صفایہ کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایسی چیزیں دی ہے پانچ چیزیں ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے وہ ہے ایک مہینہ کی مسافت تک کے لیے روب ڈال دیا گیا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر چار سو ارتیس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اُوتی تو خمساً لَمْ يُعْتَاهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي مجھے پانچ چیزیں ایسی ملی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی نُصِرْتُ بِرْرُعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ میری مدد کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت کے مقابلے میں روب کے ذریعے وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَحُورًا اور میرے لئے زمین کو مسجد اور پاکی صفائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے وَأُحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمْ اور میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے پھر آگے کہا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَسُ إِلَى قُومِهِ خَاسَةَ وَبُعِسْتُ إِلَى الْنَّاسِ كَافَ اور نبیوں کو اپنی خاص قوم کے پاس بھیجا گیا تھا اور مجھے تمام لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے ایک آیت میں غور کر لیں سورہ آراب سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو اٹھاون قُلِيَا اَيُّهَ النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعا کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں آخری بات جو پانچویں چیز ہے وَعُتِتُ الشَّفَاعَ اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے شفاعت دی گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا اوچھا ہے تمام نبیوں کے مقابلے میں پانچ چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے وہ ایک چیز جو تھی کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت تک روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے تو وہ لوگ پھر حمت نہ کر سکے اور پھر بھاگ کے چلے گئے تو غزوہ اہد کی اندر جو ہوا اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلاتی ہوئے کہا آیت نمبر 149 کے اندر وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمَ الْعَالَوْنَا اِنكُنتُمْ مُؤْمِنِينَ تم گھبراؤو نہیں غمگین نہ ہو تمہیں سر بلند رہو گے شرط ہے مومن من کے رہو آج لوگ کہتے ہیں مولی صاحب بڑی گھبرہات ہے گھبرہات کیا ایمان پکا کر لیے سب گھبرہات ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پکا مومن بنائے کتاب و سنت پشلنے کی توفیق دے بتاتو خرافات سے دور اکیامین وَآخرُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ لَا نَبِيَنَا مُحْمَدُ وَآلِهِ وَصَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ موسیقی